صرف چالیس روپے سے بننے والی یہ ریسپی اتنی مزے دار ہے کہ ناراض پڑوسن بھی آپ سے ریسپی پوچھنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم بنائیں گے صرف چالیس روپے کی سبزی سے اتنی مزے دار شاندار جاندار فلیورفل ٹیسٹ فل ریسپی کے آپ کو مزہ ہی آ جائے گا تو چلے جی سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ مزے دار ٹیسٹ فل ریسپی بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آج ہم اسے کیسے تیار کریں گے تو چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ مزے دار ریسپی بنانے کے لیے سب سے پہلے اپنی پیاری سی کڑائی میں ڈالیں گے آدھا گلاس پانی انشاءاللہ آج کی یہ ریسپی اتنی مزے کی ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آج سے پہلے یہ ریسپی آپ نے کیوں نہیں بنائی پانی کے بعد اس میں ڈالیں گے سبز مرچ اور ٹماٹر تین سے چار سبز مرچ اور ایک بڑے سائز کا ٹماٹر اس میں ڈال دیں گے لیکن پکا ہوا ریڈ کلر کا میرا فیورٹ ساتھ کے ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹے سائز کا پیاز بلکل باریک آپ نے کارٹ لینا ہے اگلی چیز جناب اس میں جائے گی کٹا ہوا ادریک اور لسن جسے میں نے ابھی فریش کوٹ لیا تھا الحمدللہ بڑی پیاری سی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اب اس میں ڈالیں گے جناب سبزیاں دو سبزیوں کا استعمال کروں گا دو سبزیوں میں کون سی سبزیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑے سے بلکل تھوڑے سے مٹر کے دانے ہیں اور ساتھ میں جناب یہ ہے میرے پاس ٹینڈیاں آج کل ماشاءاللہ بازار میں بڑی زبردست یہ ٹینڈیاں آئی ہوئی ہیں ایک دفعہ لازمی ٹرائے کر لیے گا یہ آپ کو پسند آئیں گی چلے جی اب اس میں ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل زیادہ استعمال نہیں کروں گا صرف دو کھانے کے چمچ دو ٹیبل سون بھر کے کوکنگ آئل ڈالیں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر ڈھککن لگائیں گے ہلکا فلیم کریں گے اور صرف پانچ منٹ کے لیے ان کو پکا لیں گے تو پیارے ویورز یہاں پہ اپنی بہترین سبزی کو کھایا ہے ہم نے ڈھککن لگا کے تقریباً چھے منٹ تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبزی نے کافی زیادہ پانی چھوڑا ہے اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنی یمی لگ رہی ہے جو بچے بڑے سبزیاں نہیں کھاتے ان کی ایسی کی تیسی جناب آج کے بعد سبزیاں کھائیں گے اس طریقے سے بنائیں انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گی مرچ مسالے شامل کریں گے جو کہ بہت تھوڑے سے ہیں کٹی ہوئی لال مچ ڈالوں گا آدھا کھانے کا چمچ یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ساتھ میں زیرہ ڈالوں گا سابت آدھا کھانے کا چمچ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا چلینجی ہلدی پاوڈر بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ خوشبو بھی آ جائے اور تھوڑا سا فلیور بھی آ جائے ٹھیک ہو گیا اب اس کے ساتھ جناب ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لیجئے گا میں آدھا ٹی سپون شامل کروں گا چلینجی ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے ایک دفعہ مکس کر لیتے ہیں اب ہائی فلیم کر کے آپ نے سبزیوں کو پکانا ہے اتنا پکائیں گے کہ سبزیوں کے اندر یہ جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہونا یہ بالکل تھوڑا سا رہ جائے بہترین پیارے لیورز ماشیلہ چیک کریں زبردست کیا ہی زبردست کلر آیا ہے اور پانی بھی تقریبا یہاں پہ خوشک ہو چکا ہے سبزی کی ایسی شاندار ریسپی کہ نراز پروسن بھی آپ سے ریسپی پوچھنے آئے الحمدللہ دیکھیں جی ماشیلہ چلیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس میں جناب کچھ اور چیزیں بھی ڈالیں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے دہی تقریبا تین سے چار کھانے کے چمچ دہی چیک کریں ماشیلہ کتنا فریش ہے کتنا زبردست ہے دہی جم آنے کی ویڈیو بھی اگر آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ اس کا لنکھ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس طریقے سے دہی بھی جم آئیے گا دہی آپ کا پتھر کی طرح سخت جمیں گا اور میٹھا جمیں گا چلیں جی اب آپ نے ہلکا فلیم کر دینا ہے اور اس کو پکانا ہے لیکن اس سے پہلے آپ اس میں دھیر سارا سبز دھنیا اور ایک کٹی ہوئی سبز میچ ڈال دینی ہے تاکہ فلیور بھی اچھا آ جائے مکس کر لیں گے ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچ ہی گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے اپنے پیارے پیارے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا بہترین ماشیلہ دیکھیں دہی کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائے ہو گیا ہے خوشک ہو گیا ہے کہیں کھو گیا ہے دیکھیں ماشیلہ اور سبزی دیکھیں کتنی جاندار شاندار پلیور فل اور کلر فل تیار ہوئی ہے الحمدللہ دیکھیں جی ماشیلہ اس طریقے سے بنائیے گا یہاں پہ صرف چالیس روپے کی سبزی تھی اور تھوڑا سا مسالہ تھا ہمیں تیار کر لی الحمدللہ دیکھیں ماشیلہ جو کھانے میں مزے دار دکھنے میں خوبصورت شاندار انتہائی لزیز اور مزے دار چلیں جی ریسپی ہوئی کمپلیٹ ریسپی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے اپنے پیارے فرینڈ اینڈ فیملی میمبر کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا کل پھر ملیں گے نئی بہترین ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعا ہمیں رکھئے گا اللہ حافظ